سبسٹیوشن میتھڈ سے کریں گے سبسٹیوشن میتھڈ ہم کیوں یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انڈیگریشن پرابلمز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو پاید سبسٹیوشن سبسٹیوشن میں اس میں ہم ایک پروپر ٹرمز کو سپوس کرتے ہیں تو اس ٹرمز کی بیس پہ وہ پورا فانکشن سمٹیفائیڈ فارم میں جاتا ہے اور پھر اس کا انڈیگریشن لینا آسان ہو جاتا ہے تو اس میں جو پہلا پرابلم ہے انٹیگریل 3x پلس 4 پاور 8 تو اس کو میں سبسٹیوشن میتھڈ سے بھی کروں گا اور اس کو میں ڈاریک میتھڈ سے بھی کروں گا ڈاریک میتھڈ کس لیے ڈاریک میتھڈ آپ لوگ اپجیکٹیو کے لیے کر سکتے ہیں امسی کیوز کے لیے کر سکتے ہیں تو پہلا میتھڈ ہے سبسٹیوشن میتھڈ سے میں کروں گے اس کو تو یہاں پہ دیکھو انٹیگرل 3x پلس 4 پاور 8 dx تو اس میں میں کیا سپوس کروں گا اس میں میں سپوس کروں گا 3x پاور 4 سپوس سپوس کرو v is equal to 3x پاور 4 آپ لوگ اس v کے جگہ t بھی لکھ سکتے ہیں اس v کی جگہ w بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہیں آپ جو بھی یہاں سپوس کرنا چاہتے ہیں y بھی لے سکتے ہیں میں نے v سپوس کیا 3x پلس 4 تو مطلب یہاں بھی تو آپ لوگ لکھ دو گے v پاور 8 مطلب 3x پلس 4 کی جگہ تو آپ لوگ v پاور 8 لکھو گے اور اس کے ساتھ dx آئے گا تو جب آپ اس کو v میں کنورٹ کرو گے v میں کنورٹ کرو گے تو آپ کو پھر dx v کنورٹ کرنا پڑے گا ڈی وی میں اس 3x پلس 4 کو میں نے v میں کنورٹ کیا تو یہ dx v کنورٹ کرنا پڑے گا v فار میں v ویریابل میں تو یہ آپ لوگ ڈی وی میں کس طرح کنورٹ کرو گے اس کا ہم لیں گے ڈیریویٹ یوز تو اس کا میں ڈیریویٹ ہو جب لوں گا with respect to v تو یہ ہو جائے گا ڈی وی بائی ڈی ایکس اور اس کا b ڈیریویٹ یو لو وہ ہو جائے گا 3x پلس 4 تو یہ ہو جائے گا ڈی وی ڈی وارڈ بائی ڈی ایکس اور یہاں x کا ڈیریوٹ ہو 1 ہے تو صرف 3 آ جائے گا اور 4 تو کانسٹن ہے 4 کا ڈیریوٹ ہو 0 ہوا تو اب یہ جو ڈی ایکس ہے یہاں ڈی وی جن فارم میں ہیں یہ مانٹیپلیکیشن میں چلا جائے گا تو ڈی وی آ جائے گا 3 dx اور یہ 3 یہاں مانٹیپلیکیشن فارم میں ہیں تو یہ ڈی وی جن میں چلا جائے گا مارڈ بائی 3 is equal to dx اب یہ جو ہمارے پاس main integral ہے main integral ہمارے پاس ہے 3x plus 4 power 8 into dx تو یہ جو 3x plus 4 ہے اس کو میں نے کیا suppose کیا تھا اس کو میں نے suppose کیا ہے وی اس کو ہم نے وی suppose کیا ہے یہ وی پاور 8 آ جائے گا اور یہ جو dx ہے اس dx کو یہاں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہ dx کی ویلو ہے dx کی ویلو کیا ہے dv divide by 3 تو اب اس integrations کو آپ لوگ یہ جو 3 ہے یہ باہر چلا جائے گا constant ہے اس integrations کو آپ لوگ سیمپل فاورول سے کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 8 plus 1 divide by 8 plus 1 تو یہ آ جائے گا 1 ور 3 v power 9 divide by 9 plus c تو یہ ہو جائے گا v power 9 by 27 plus c یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا انصر ہے اور آپ لوگ v کی جگہ دوبارہ آپ نہ ویلو لکھ سکتے ہیں v کی ویلو کیا ہے 3x plus 4 whole power 9 divide by 27 plus c یہ آ جائے گا اب اس کو ڈاریک آپ لوگ کس طرح کرو گی تو ڈاریک میتڈ اس طرح ہے آپ لوگ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا ax plus v whole power n اس کا ڈیریویٹ یو کس طرح لینا ہے اس کا ڈیریویٹ یو آ جائے گا ax plus v whole power n-1 یہ اس کا ڈیریویٹ یو ہے تو اس کا integration اگر آپ لوگ لوگیں ax plus b whole power n کا تو اس کا integration ہوگا ax plus b اس کا again term میں یہاں پہ a آ جائے گا ax plus b whole power n plus 1 divide by n plus 1 یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو a آ چکا تھا again term آ چکا تھا تو آپ لوگ اس کا again ڈیریویٹ یو لوگے وہ a ہے تو یہاں پہ آپ کو a یہاں ڈیویجن میں لکھنا ہے ڈیریویٹ یو میں جو again term آ جاتا ہے وہ ہم پروڈک میں لکھتے ہیں اور integration میں جو again term آئے گا اس ڈیریویٹ یوارہ term وہ ہم ڈیویجن میں لکھیں گے لیکن یہ صرف constant میں possible ہے میں آگے question میں پھر explain کروں گا تو اسی rule کے مطابق آپ لوگ اس problem کو سال کر سکتے ہیں directly 3x plus 4 power 8 تو اس میں a کو 3 consider کرو x تو اپنی جگہ پہ ہے b کو 4 consider کرو تو یہاں جائے گا 3x plus 4 power 8 plus 1 divide by 8 plus 1 یہ تو integration ہے اور again term اس میں 3 آ جاتا ہے تو 3 کو آپ لوگ ڈیویجن میں لکھو گے again اس کا آپ لوگ ڈیریویٹ یو لوگے again اس کا ڈیریوٹو 3 آتا ہے اور وہ product ڈیویجن میں لکھنا پڑے گا تو یہ جائے گا 3x plus 4 power 9 divide by 9 cross 3 تو یہ جائے گا 3x plus 4 power 9 by 27 یہ اس کا ڈارک ہونتے دو terms یہاں پہ given ہے یا b آپ لوگ ہوم ورک میں کرو میں part 3 کروں گا part 3 اس طرح ہے x cube plus 7x power 8 and to 3x square plus 7 dx اب اس میں میں کیا suppose کروں اس میں اگر ہم 3x square plus 7 suppose کریں گے تو اس میں یہ terms نہیں آ جاتا اگر اس میں میں یہ terms suppose کروں گا یہ والا اور اس کا میں ڈیریویٹو لوں گا تو وہ یہاں پہ موجود ہے تو مجھے اس طرح terms suppose کرنا پڑے گا کہ اگر اس کا ہم ڈیریویٹو لیں گے تو وہ یہاں پہ موجود بھی ہوگا تو میں suppose کروں گا suppose v is equal to x cube plus 7 x اس کو suppose کروں اس کا ڈیریویٹو لیں ڈیریویٹو ہم کیوں لیتے ہیں کیونکہ مجھے dx کی ورچائے तو یہ ہو جائے گا ڈی وی ڈی وارڈ بائی ڈی ایکس ڈی بائی ڈی ایکس ایکس کیوب ڈی بائی ڈی ایکس آف سیون ایکس دونوں پہ الگ الگ ڈیر اٹو اپلائی کیا تو یہ بن جائے گا ڈی وی ڈی وارڈ بائی ڈی ایکس یہ جائے گا ڈی ایکس سکوئر پلس سیون تو یہ ڈی ایکس ادھر مطلب ڈی ویجن میں ہے تو یہ جائے گا ڈی ایکس سکوئر پلس سیون اینڈ ٹو ڈی ایکس اب آپ لوگوں کو ایک ریزرٹ یہ یاد رکھنا چاہیے اور ایک یہ یاد رکھنا چاہیے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں لکھ دوں گا یہاں پہ ایکس کیو پلس سیون ایکس پاور ایٹ اینڈ ٹو ڈی ایکس سکوئر پلس سیون ڈی ایکس تو یہ کیا جائے گا یہاں دیکھو یہ اس کو میں نے کیا سپوس کیا ہے اس کو میں نے سپوس کیا ہے وی پاور ایٹ یہاں جو بھی ہے اور تری ایکس سکوئر پلس سیون ڈی ایکس کو میں نے لکھ دوں گا ڈی وی تری ایکس سکوئر پلس سیون ڈی ایکس کی ویلو کیا ہے ڈی وی ہے اب اس کا انڈیگریشن دو اس کا انڈیگریشن آ جائے گا وی پاور ایٹ پلس وان انٹو ایٹ پلس وان پلس سی تو یہ آ جائے گا وی فاور نائن ڈی وارڈ بائی نائن لس سی تو وی کی ویلو کیا ہے وی کی ویلو ہے ایکس کیو لس سیون ایکس پاور نائن لس ڈی وارڈ بائی نائن لس سی یہ انسر آ جائے گا جائے تینکس پورو جنگ اس ویڈیو اس کو آگے میں ایک شارٹ ٹریکس اس کا بھی بتاؤں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں